دوسرا نمونہ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا یہ جو آیات ہیں یہودیوں پر اللہ تعالی نے جو کچھ کہا ہے یہ کئی مرتبہ گزر چکی ہیں سورہ نسا میں بھی اس قسم کی آیات تھی ہیں آل عمران میں بھی تھی ہیں سورہ بقرہ میں بھی تھی ہیں وَمِنَ الَّذِينَ اور وہ لوگ یہ دوسرا نمونہ آیا ہے اب جس قوم نے وعدہ توڑا قَالُوا جو کہتے ہیں اِنَّا نَصَارَا جن کا دعویٰ کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں عیسائی ہم ہیں نصارہ یہ اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں دیکھئے اندازِ بیان کتنا محتاط ہے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ عیسائی یہ کہتے ہیں بلکہ قائد جو یہ کہتے ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ ہم نصرانی ہیں وہ یہ کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اَخَذْنَا نِسَا قَهُمْ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ نصرانی ہیں ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نصرانی ہیں اَخَذْنَا مِسَا قَهُمْ ہم نے ان سے بھی وعدہ لیا تھا تینوں قوموں کے وعدے ہو گئے پہلے مسلمانوں کا ذکر کیا کہ یہ جو تم نے وعدہ کیا ہے نا وَاثَقَقُمْ بِ اس وعدے کو پورا کرنا اس مِسَاق کو کہ یہ ایسے نہ ہو اسے بھول جاؤ پھر یہودیوں کا ذکر کیا کہ وہ اپنے مِسَاق کو بھولے ہم نے لانت کی اور ان کے دل سے آ کر دیئے اب تیسری چیز عیسائی آگئے کہ عیسائیوں سے بھی ہم نے وعدہ لیا تھا دیکھو وہ بھولے ہیں اور ان کا کیا تباہی ہوئی ہے ایسے نہ ہو کہ تم بھول جاؤ پھر سے ان آیات کو دیکھیں گے سورہِ مائدہ کی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مسلمانوں کا ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے ساتمی آیت میں اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی اور پکا اہب جو خدا کے ساتھ تم نے باندھا تھا اس کو یاد کرنا اِذْ قُلْ تُمْ سَمِعْنَا وَعْتَانَا جب تم نے کہا کہ اللہ ہم آپ کی سنتے ہیں اور مانتے ہیں دیکھو اس اہد کو پورا کرنا اس وعدے کو پورا کرنا اسلام سے نہیں ہٹنا اور یہودیوں کے ساتھ پھر یہی چیز اللہ تعالیٰ نے بارویں آیت میں کر دی وَلَكَدْ أَخَدَ اللَّهُ مِیسَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل اللہ نے پکا وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل سے اور یہی چیز یہاں پر چودویں آیت میں عیسائیوں کے متعلق آگئی کہ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّا نَسَارَا جِنْكَا دَعْوَىٰ يَتَا کہ وَنَسْرَانِيَ اَخَذْنَا مِیسَاقَهُمْ ہم نے کیا کیا تھا لے لیا تھا ان سے پکا اہد ان سے بھی لیا تھا ہم نے اہد ان کا اہد جو ان کا وعدہ تھا فَنَسُو پس بھول گئے حَذَّن بَلَا حِصَّةَ مِمَّا ذُكِّرُو بِه بھول گئے فائدہ اٹھانا مِمَّا ذُكِّرُو بِه اس نصیحت سے جو ہم نے ان کو کی تھی فائدہ اٹھانا بھول گئے نسرانی بھی بھول گئے یہودی بھی بھول گئے اور تم نہ بھولنا اور آج اگر بات ہو تو پھر کیا ہو کہ یہ امت بھی بھول گئی ان لوگوں نے بھی چھوڑ دیا اللہ سے اہد و پیمان تھا کہ خدایہ تیری شریعت پر عمل کریں گے وہ اہد و پیمان سب ختم ہو گئے اور عملی زندگی مسلمانوں کی کسی چیز میں دیکھ لو اللہ نے کہا تھا نماز قائم کرو مسلمانوں کی آبادیاں پانچ فیصد نمازی نہیں لے پانچ فیصد بھی نماز نہیں پڑھتے مستقل ریگولر جو نمازی ہیں جمعے میں آخر کہاں سے آ جاتے ہیں اسی محلے اسی جگہ کئی ہوتے ہیں کوئی ٹرینیں تھوڑے ہی چلتی ہیں سپیشل جمعے کے لیے وہی کے ہوتے ہیں اور جمعے میں مسجد تنگ پڑھ جاتی ہے اور عام دنوں میں دو صفے تین صفے اور جمعے کے دن بیس بیس صفے ہو جاتی ہیں تو آخر آتے کہاں سے ہیں لوگ وہ وہی سے آتے ہیں کہیں اور سے تو نہیں ہوتے اب جو نظر آنے لگے ہیں مسلمان مسجدوں میں زیادہ یہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ بنیادی طور پر مسلمان زیادہ ہو گئے ہیں کہ نمازی زیادہ ہو گئے ہیں وجہ یہ کہ آبادیاں بڑھ گئیں ہیں پہلے آبادی ہوتی تھی ایک لاکھ کی اس کا ایک فیصد مسجد میں آتا تھا اب آبادی ہو گئی دس لاکھ کی تو مسجد تو ویسے ہی ہے تو دس لاکھ میں سے ایک فیصد آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی واقعی بڑا اسلام کو ترقی ماشاءاللہ آپ تو نوجوان نظر آتے ہیں یہ آج سے پچاس پرس پہلے بھی وہ نوجوان ہی آتے تھے اب بدے ہو گئے ہیں لیکن وہ اپنی اصل آبادی کے اعتبار سے ایک فیصد دو فیصد ہی ہوا کرتے تھے اب بھی ایک دو فیصد ہی ہوتے ہیں ہم کون سا زیادہ ہوتے ہیں اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں خوش ہیں کہ جی بہت اور نمازی تو ہو بھی جائیں پھر انسان کتنے رہتے ہیں وہ اس سے بھی کم اور اللہ نے کہا تھا زکاة دینا یہودیوں کو بنی اسرائیل کو اور اللہ نے فرمایا بھلا دیا انہوں نے ہم نے جس چیز کی نصیحت کی تھی اس امت کو دیکھ لو کیسے بھول گئے زکاة کا دینا اور یہ چیزیں ہیں اور زکاة دینی ہے اور اس میں پھر ذاتی چیزوں کی ریائت یہ پتہ ہے کہ فلان اشتدار زکاة کا زیادہ مصفحق ہے اور فلان کم مصفحق ہے لیکن کم والے سے چونکہ اپنا کام زیادہ پڑتا ہے لہذا اسے دے دو کہ اس نے تو کل کام آنے وہ جو غریب ہے وہ تو اتنی دور کا اشتدار اس کا کیا ہے وہ تو کورنسا کام اس نے آنے تو یہ زکاة اللہ کے لیے تھوڑے ہی دی ہے یہ تو اپنے لیے کام ہوا شیخ سعادی ایک دعوت میں چلے گئے تھے رحمت اللہ علیہ اور وہ جو دربان اور سب لوگ کھڑے تھے ان کا باہر نکالو پتہ نہیں یہ کون آگیا ہے فقیر وہ گھر آئے اچھے کپڑے پہن کے چلے گئے ایسے قصہ مشہور ہے تو وہ سب نے دیکھا بڑی آؤ بھگت کی کہ اوہوہ بہت بڑے آدمی معلوم ہوتے ہیں تو جب کھانا شروع ہوا تو کھانا لے کے انہوں نے کپڑوں پہ ڈالنا شروع کر دیا کسی نے کہا حضرت یہ کیا کرتے ہیں انہوں نے کہا میں تو پہلے بھی کھانا ہی آیا تھا لیکن مجھے پتا چلا تم لباس کو کھلاتے ہو انسانوں کو نہیں کھلاتے یہی حالت ہے نا کہ زکاة دینی ہے مگر وہاں جہاں پر ذاتی مفادات کا زیادہ احساس خیال اعتبار ہے وہاں پہ یہ چیزیں معلوم دس آدمی ہیں ان پہ کرزا ہے وہ ادا نہیں کرنا اور مولی صاحب اگر عمرے پہ جانے کے لئے راضی ہوں تو حضرت چلیں عمرے پہ چلتے ہیں کیونکہ ممبر پر بیٹھ کے پھر تعریف ہوگی نا کہ خان صاحب ما شاء اللہ بہت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس سال ہمیں عمرہ بھی کرا دیا اور خان صاحب نے جو عمرہ کرایا اس وجہ سے نہیں کہ حضرت آپ کو اللہ کے گھر کی زیارت وہ اس وجہ سے کہ اپنے نقص کی پیچھے مکر چھپا ہوا ہے یہ ہے یہی چیز عیسائیوں میں اللہ نے فرمایا پیسے کو خرچ کرو زکاة کے علاوہ بھی کتنے ہی مسلمانوں کے کام ہیں جو تمہیں نظر آتے ہیں ان میں پیسہ خرچ نہیں کرتے ہیں یہ آپ لوگوں کے لئے بھی alarming situation ہے کہ یہاں ادارے کیوں نہیں بنیں اب تک اور یہاں کیا کام کر رہے ہیں یہ مسلمان آگے کس چیز پر کھڑے ہوں گے اور ان کی بنیاد کیا بنے گی یہ چھوٹی نسل جو پروان چڑھ رہی ہے نا یہ بڑے ہو کے کیا پڑھیں گے اور کہاں سے اسلام کی تعلیم اور تبدیغ آئے گی یا تو آپ لوگوں کا کوئی contract ایسا بھی sign ہو گیا اللہ تعالیٰ سے کہ چار چار سو سال زندہ رہنا ہے جانا تو ہے یا نہیں دنیا سے امریکہ سے نہیں کہہ رہا جانا ہے ہے اس کا خیال بعد میں ہوگا یہ کہ اللہ اپنی بناہ میں رکھے ہندوستان میں مسلمانوں نے یہ غفلت کی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ نے فارسی میں ترجمہ کیا ہے قرآن کا اور شاہ صاحب نے ایک جگہ جائزہ لیا ہے بڑا مختصر سا اور فرمایا ہے کہ اتنے سو برس سے ہندوستان میں فارسی ہے اور درجن سے کم ترجمہ اس سے زیادہ ترجمہ قرآن پاک کے نہیں ہوئے ہندو جن کا سرے سے تسلطی زبانوں پر اور ان چیزوں پر تھا اور سب طرف کام ان کے تھے اور زبان فارسی ہندو جو لکھتے تھے پڑھتے تھے کیا کہنے صاحب اب تک اس کے نمونے ملتے ہیں فارسی میں انہیں تعلیم نہیں دی اور عربی انہوں نے نہیں سیکھی کیونکہ حکومت میں کام کرنا تھا نا تو ہندو تو ہمیشہ سے وہ اس میں رہے ہیں کہ جو حکومت کی چیز ہے اس پہ چلتے رہو جو حکومت کی زبان ہے اس پہ چلتے رہو انگریز آئے تو بہترین انگریزی ہندو نے سیکھی اس سے پہلے فارسی میں وہ بہت اچھے تھے کیونکہ مغل سارے فارسی جانتے تھے تو انہوں نے عربی پڑھ کے کیا کرنا تھا اور پڑھی ہے ہندو نے عربی بہت کم آٹے میں نمک کے برابر فارسی انہوں نے سیکھی اور فارسی میں تبلیغ ہوتی دین کی ہندووں تک پہنچتی ان چیزوں کو تو ہوا نہیں نتیجہ یہ نکلا کہ دین کا صحیح پیغام ان تک پہنچایا نہیں کیا جو چیزیں پہنچیں انہوں نے بھی سن کے اڑا دی اور انہوں نے اسے قبول نہیں کیا یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں وہ چھوڑ چاہیں گے لیکن مطلب یہ کہ مسلمانوں نے اپنا فریضہ ادا کرنے میں کتاہی کی یہی فریضہ یہاں اب ادا نہیں کر رہے نتیجہ اس کا کیا نکلے گا یہ بچے آگے بڑے ہو جائیں گے نسل بدل جائے گی یہ ساری اردو اور یہ تشریحات کہیں رہ جائیں گی انہوں نے کہنا ہے ہم مسجد جاتے ہیں ہمیں کوئی کمیونیکیٹ کر نہیں سکتا وہاں اردو میں بات ہوتی ہے ہم اردو سمجھتے نہیں ہیں اور جو اردو والے ہیں انہوں نے انگلیس سیکھنی نہیں ہیں یہ چیزیں یہ گیپ آخر نکلے گا کب اور یہ جو ٹرین لیٹ ہو رہی ہے یہ لیٹ کب نکالیں گے اس کے ڈائیور یہ سوچنے کی باتیں ہیں لیکن نہیں سوچتے اللہ نے فرمایا بڑا حصہ ان لوگوں نے بھولا دیا اس چیز کا جو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا ان لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھایا عیسائیوں نے بھی اور یہومیوں نے بھی اور اب اس دور میں مسلمان اس کا بن گئے فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَا اور ہم نے ڈال دیا ہے ان کے درمیان عیسائیوں کے الْعَدَاوَةَ دشمنی ایک وَالْبَغْضَا اور اس کے ساتھ دوسری چیز کیا خدا نے ڈال دی ان میں کینہ ایک دوسرے کے خلاف رکھتی ہے اب نہ عیسائی رہے اور نہ وہ بغض اور کینے والی باتیں رہے اب تو نام کے عیسائی رہ گئے نا جب حقیقت میں عیسائی اپنے مذہب پر قائم تھے تو لڑتے بھی تھے اور یہ سب چیزیں ہوا کرتی تھی کون ہے جسے یاد نہیں کہ فرانس والوں نے جرمنی کے ساتھ کیا کیا اور فرانس والوں نے اٹلی کے ساتھ کیا کیا سپین والوں کے ساتھ کیا کیا اور بریٹشز جاتے انہوں نے اٹالینز کے ساتھ کیا کیا اور یہ کیسی کیسی لڑائیاں اور جنگیں ہوتی تھی جب وہ عیسائی تھے تو اللہ نے فرما دیا کہ یہ سب چیزیں ان میں تھی الہ یوم القیامہ قیامت کے دن تک یہ رہیں گی ان کے آپس کی جنگیں اور آپس کا کینہ نفرت کا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیوں نہیں رہا اس کا جواب ایک تو یہ دیا گیا کہ وہ کہتے ہیں اب بھی ہے دلوں کے اندر تو ہے معاشی فائدہ ایک سے ایک کاٹ کے حاصل کرنا چاہتا ہے سب چاہتا ہے میرا ملک ترقی پر رہے معیشت ہماری مضبوط رہے لیکن وہ ظاہر اس لیے نہیں کرتے کہ اب انہیں ایک ٹارگٹ مل گیا ہے اسلام اس کے خلاف سارے جمع ہو گئے اور بعض کہتے ہیں کہ الہ یوم القیامہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ان کے درمیان یہ چیزیں رکھے گا ایک دوسرے سے نفرت کرتے رہیں گے قیامت تک کے لیے جب یہ عیسائی ہوں گے اصل مذہب پر قائم رہیں گے تو مذہب رہا ہی نہیں اب تو سارے کے سارے وہ ہو گئے تقریبا تقریبا ان کے حکمران بھی اور رعایہ بھی بڑا حصہ ان کا دین سے بیزار ہو گیا عیسائیت کی خود چیزیں انہیں یاد نہیں رہی پتہ نہیں اور بعض ذرات کا خیال ہے کہ اللہ نے جو فرمایا ہے کہ ہم ان کے درمیان بغاوت اور عداوت اور بغضا تینہ یہ رکھیں گے یہ ہے اب بھی ہے لیکن قیامت کے قرب میں چکے حالات سب کے ہی بدل گئے تو یہ چیز اب بدل رہی ہے مسلمان جنہیں اللہ کی عبادت اور یہ چیزیں کرنی تھی وہ بدل گئے انبیاء علیہ السلام کی جو اطاعت تھی وہ بدل گئی اسی طرح پورا معاشرہ ہی تبدیل ہو گیا یہ چیز بھی آہستہ آہستہ تبدیل ہوئی اور اس پہ ظاہر کا اثر ہے کسی دن یہ پردہ اتر جائے گا اور پھر یہی دشمنیاں ان کے آپس میں قائم ہو جائیں گی انیس سو چالیس پہالیس پچاس تک تو رہی ہیں دوسری جنگ عظیم تک ابھی ان دنوں میں نہیں نظر آ رہی نا پھر کبھی ہوا تو پھر لڑ پڑیں گے ایسے ابھی تو ایک اور چیز مل گئی اور وہ پالیسی یہ تھی کہ آئندہ سے جنگیں جتنی بھی ہوں یہ ساری ایشیا اور ادھر کے ممالک میں اور یورپ نہ لڑے یہ پالیسی چل پڑی اور پھر ہندوستان ٹکڑے ہوا اور پھر اس کے بعد اور کیا کیا کچھ ہوا یہ سب جانتے ہیں ہم سے بہتر جانتے ہیں ہیر ہمیں تو اتنا بھی نہیں پتا یہ بھی ایسے ہی ہے لیکن اللہ نے جو کہا ہے کہ ان کے درمیان قینہ اور عداوت رہے گی کیامت تک اسی کا ایک اثر ہے کہ ان میں معاشرتی زندگی تباہ ہو گئی برباد ہو گئی والدین کو اولاد کا پتہ نہیں ہے اولاد کو والدین کا پتہ نہیں ہے پرسنٹیج کے حساب سے آپ لگائیں تو یہودی اور عیسائی جو گھرانے ہیں وہ کم منظم ہیں بنسبت مسلمانوں کے کہ مسلمانوں میں اس ٹوٹ پوٹ کے بوجود معاشرے میں ابھی بھی والدین ماں باپ بہن بھائی بیٹا بیٹی یہ رشتوں کا تقدس یہ چیزیں ہیں کسی حد تک قائم ہیں اور یہاں کا معاشرہ اتنا تباہ ہو گیا ہے کہ اولاد کو ماں باپ کی نہیں اور ماں باپ کو اولاد کی نہیں اور جو بالے ہوا اٹھارہ سال کا ہوا وہ گھر سے نکل گیا پھر کچھ پتہ نہیں پرواہ نہیں اور حکومتوں نے حکمرانوں نے چند ایک وہ چیزیں اپنے ذمہیں لے لیں جو ان انسانوں میں کامن ہو سکتی تھی معاش تھا انہوں نے کہا معاشر تمہیں ہم دیں گے نہیں ملتا تو ہم تمہارا سکارشب جاری کر دیں گے گھر کا کرایا ہے گھر تم اپنی محنت سے بناو رہو نہیں تو کراہ پر رہو کرایا بھی نہیں دے سکتے ہم دے دیں گے حکومت سے تم ماں باپ کے محتاج نہیں اور اس طرح کی چیزیں جو مشترکہ تھیں وہ حکومت اپنے ذمہیں لے لیں اور معاشرے پورے کو توڑ دیا کہ گھروں کے گھر اجڑ گئے اور کچھ پتہ نہیں ہے کون کس کا بیٹا کان سے آیا ہے کان جا رہا ہے نسبتا شریف گھرانے اب بھی ہیں عیسائیوں اور یہودیوں میں لیکن آپ دیکھیں قوم میں کتنے پرسنٹ ہیں وہ تو پرسنٹیج کے حساب سے شاید پانچ فیصد مل جائیں دس فیصد مل جائیں نوے فیصد اور اتنے پچانوے فیصد سب برباد ہو گئے یہ ان کے آپس کے درمیان بھی عداوت اور کینا اور یہ چیزیں وَصَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ اور انقریب انقریب صوفا یا تو قیامت مراد ہے یا اس دنیا میں يُنَبِّئُ وہ انہیں خبردار کرے گا وہ انہیں اطلاع دے گا ہم ان کو ان عیسائیوں کو اللہ اللہ تعالی اطلاع دے دے گا انقریب ان عیسائیوں کو یعنی اللہ تعالی انہیں اطلاع جزا دے دے گا خدا انہیں عامال کا بدلہ دے گا بِمَا کَانُوا يَسْنَعُونَ جو کچھ کے یہ لوگ کرتے ہیں خدا انہیں ان کے عامال کا بدلہ دے گا عیسائیوں کو کیونکہ وعدہ توڑ دیا یہودیوں کو انہوں نے وعدہ توڑ دیا اور تم وعدہ نہ توڑنا دیکھو تم نے اللہ کے ساتھ اہد و پیمان باندھا ہے یہ تو بات اس وقت کی تھی جب قرآن پاک نازل ہوا تھا اور اب کی کیا بات کے حجاج ابن یوسف کے دربار میں ایک بچہ آیا اور لوگوں نے کہا بڑا ذہین بچہ ہے آپ کے سامنے پیش کی ہے اور قرآن پاک خوب یاد ہے حجاج نے کہا پڑھو اس نے سورت پڑھی ازا جا انسر اللہ والفتح ورائیت الناس یخرجون من دین اللہ افاجہ حجاج نے کہا کیا پڑھتے ہو اس نے کہا قرآن ہی پڑھتا ہوں اس نے کہا کیا پڑھتے ہو پھر پڑھو اسے پھر پڑھا کہ تو دیکھے جب اللہ کی فتح اور نصرت آگئی اور لوگ اسلام سے جوک در جوک نکلنے لگے خارج ہونے لگے اس نے کہا بچے یہاں یاد خلون ہے اس نے کہا اس زمانے میں تھا اب تو یخرجون ہی ہے اب تو نکلتے ہی ہیں اس نے کہا تمہارا ظلم جب سے شروع ہوئے ہیں لوگوں نے اس دین کو چھوڑنا شروع کر دیا ہے علیہ عزواللہ بات ایسی ہی ہے کہ اب مسلمان خود ان چیزوں کا شکار ہو گئے ہیں جن کے مضمت میں یہودیوں اور عیسائیوں کو اللہ نے کہایا کہ تم ایسی حرکتیں تم ایسی حرکتیں کرتے ہو اب یہ مسلمانوں کا معاشرہ ایسا ٹوٹ رہا ہے بات ایسا ٹوٹ رہا ہے